جیہین ساتھیوں آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں آپ سب ہی کے اپنے چینل ٹارگٹ سیلیکشن میں ساتھیوں دلی پولیس کے اگزام میں کس پرکاری کے اگزامنر پرشن پوچھ رہے ہیں ان سب ہی باتوں کو ان سب ہی پرشنوں کو آج کی اس کلاس میں دیکھیں گے آخر وہ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جہاں سے اگزامنر پرشن رکھ رہا ہے سب کچھ کور کر ڈالیں گے ساتھیوں آج کی اس ویڈیو میں سامان نگیان کے پرشن اور کمپیوٹر کے پرشن دیکھیں گے جس ٹائپ کے اگزام میں پرشن آپ سے پوچھے جا رہے ہیں تو ساتھیوں یہ جو کلاس آپ کے سکرین پر سے چلے گی اگر اس کلاس کو آپ لوگ پورا دیکھ لیتے ہیں تو کئی سارے کوشنز آپ لوگ اپنی ریال پرکشاں میں دیکھیں گے تو پہلا پرشن آپ کی سکرین پر بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو سکتا ہے کہ کس کے شاسنکال میں میگستینیز بھارت آیا تھا تو کس کے شاسنکال میں ساتھیوں آپ کو دھیان رکھنا ہے یہاں پر چندرگپت مور کے کارکال میں میگستینیز بھارت آیا تھا اور اگر بات کریں انڈیکا کس کی پستک ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے میگستینیز کی ہی پستک ہے پرکاشورش کس کی اکائی ہے دیکھیں پرکاشورش کا استعمال جو کیا جاتا ہے نا جیسے کہ مان لیجے بہت لمبی لمبی دوریوں کو ناپنے کے لیے پرکاشورش کا استعمال کیا جاتا ہے مان لیجے دو تاروں کے بیچ کی دوری اگر ناپنا ہو تو پرکاشورش کا استعمال کریں گے اس لئے اگر بات کریں پرکاشورش کس کی اکائی ہے تو دوری کی اکائی ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے جن کا آنسر یہاں پر بھی ہے تو بالکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھیں اشتھ دکج کس راجہ سے سب مندیتھیں بتائیے اشتھ دکج کی اگر بات کریں نا ساتھیوں تو یہ کس کے دربار میں تھے تو کشندیو رائے کے دربار میں تھے آپ کو دھیان رکھنا ہے ایک پرشنا آپ سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ وٹھل سوامی مندر کا نرمان کس نے کروایا ہے تو کشندیو رائے نے ہی وٹھل سوامی مندر کا نرمان بھی کروایا تھا اس کے بعد دیکھیں گوپال کرشن گوکلے نے کانگریس کے کس ادھیویشن کی ادھیاکشتہ کی تھی اچھا گوپال کرشن گوکلے کون تھے یہ تو مہاتما گاندھی جی کے راجنیتک گروہ تھے پہلا پوائنٹ آپ کو دھیان رکھنے بنارہ سدھیویشن ایک ہوا تھا اس کی ادھیاکشتہ کس نے کی تھی ساتھیوں آپ کو دھیان رکھنا ہے گوپال کرشن گوکلے نے ہی کی تھی اس کے بعد دیکھیں نالندہ وشدیالے کی اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں تو اس کے سنسطھا پہ کون تھے آپ سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے اگر بات کریں ساتھیوں نالندہ وشدیالے کے سنسطھا پہ کون تھے تو کمار گبد کا نام آپ کو دھیان رکھنا ہے آنسر یہاں پر جن کا بھی ہے آپشن نمبر اے کے ساتھ تو بالکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھیں کہ رانی لکشمی بائی نے سن اٹھارہ سو ستاون کے سنگرام میں کس چھیتر کا نیترت کیا تھا یعنی کہ کہاں سے نیترت کیا تھا تو رانی لکشمی بائی نے تو ساتھیوں جھانسی سے نیترت کیا تھا اگر بات کریں بیگم حضرت محل نے کہاں سے نیترت کیا تھا تو لکھنا اسے کیا تھا جگدیشپور آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہے جگدیشپور سے کس نے نیترت کیا تھا تو کوور سے ہی نے کیا تھا اور کانپور سے ساتھیوں نانا صاحب نے نیترت کیا تھا اس کے بعد دیکھئے کہ ایک اردو شاعر ہے جن کا نام ہے مرزا غالب آپ نے نام بہت بار سنا ہوگا پوچھا آپ سے ہی جا رہا ہے کہ مرزا غالب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہاں کے نوازی تھے کہاں یہ رہتے تھے اگر بات کریں ساتھ اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا کیا ہو سکتا ہے تو بتانے کی کوشش کیجئے بتائیے چلیے تو اگر آپ کا آنسر یہاں پر اتر پردیش آگرہ ہے تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے جن کا آنسر یہاں پر سی بلکل صحیح اس کے بعد دیکھئے نیکس نمبر کا پرشن ہے کہ وشو جنسنگ کیاں دیوست ساتھیوں یہ کب منائے جاتا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے بتائیے تو اگر آپ کا آنسر یہاں پر گیارہ جولائی کے ساتھ ہے تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے اگر ایک جولائی کی بات کرےنا تو بھارتی اسٹیٹ بینک کی ستھاپنا دیوست بھی بنایا جاتا ہے اور ایک جولائی کو ہی چکتسک دیوست بھی بنایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گیارہ جولائی کو وشو جنسنگ کیا دیوست بنایا جاتا ہے ساتھی یہ جو پرشن آپ کے سامنے سے گزر رہے نا یہ آپ کلاس دیکھتے جا رہے ہو اور یہ آٹومیٹک آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں اسٹور ہوتے جا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ آپ جو میری آواز کو سن رہے ہو اور سکرین پر پرشن اور اس کا اتر دیکھ رہے ہو کہیں نہ کہیں یہ اسٹور ہو رہا ہے ساتھیوں اور جب اس کی ضرورت پڑے گی تب یہ نکلے گا تو اگر بات کریں نگر پالکائیں سویدھان کے کس بھاگ سے سبمندیت ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے بھاگ نو کا کا سے سبمندیت ہے نگر پالکائیں اس کے بعد دیکھیں ساتھیوں کہ کرشک دیوست کب منائے جاتا ہے کیا پوچھا جا رہا ہے دیکھیں کرشک دیوست کی اگر بات کریں نا تو جو ایک پردہان منتری رہے تھے چودھری چرن سنگھ تو ان کے جنم دیوست پر منائے جاتا ہے کرشک دیوست ان کا جنم کب ہوا تھا تو 23 دسمبر کو ان کا جنم ہوا تھا یا آپ کو دھیان رکھنے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر ب کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں بکسر کی لڑائی کے سمیہ بنگال کا نواب کون تھا تو اگر بات کریں ساتھیو بکسر کے یدھ ہوا کب تھا تو 1764 میں ہوا تھا اس میں بنگال کا نواب کون تھا ساتھیو لڑک لائیو تھا یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے جن کا آنسر یہاں پر ہے آپشن نمبر ب کے ساتھ تو بالکل کریکٹ بہی بہت بڑیا بیری گوڈ کلاس رکت سمو کی کھوچ کس نے کی تھی آپ سے پوچھا جا رہا ہے دیکھیں رکت سمو یعنی کہ بلڈ گروپ بلڈ گروپ کتنے طرح کی ہوتے ہیں اے بلڈ گروپ بی گروپ بی گروپ اور اے بی اور او ٹھیک ہے نا پہلی بات آپ کو دھیان رکھنے کس نے اگر بات کریں اس نے کس کی کھوچ کی ساتھی ہو تو لینڈ سٹینر نے کھوچ کی کس کی کی رکت سمو کی کی یعنی کہ بلڈ آپ کو دھیان رکھنے ہے بلڈ گروپ کی کی رکت سمو کی کی لینڈ سٹینر نے اس لئے آنسر جن کا بھی یہاں پر ہے اوپشن نمبر بی کے ساتھ تو ملکل کریکٹ بہی بہت بڑیا ویری گوڈ کلاس سموزپور پکشی ویہار کہاں پرستی تھے اگر آپ سے اگزام میں پرشن پوچھ لیا جائے تو رائے برے لیے آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے چودھے نمبر کا پرشن ہے کہ کس ورش بھارتی اسٹیٹ بینک کا راشتھکرن ہوا تو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارتی اسٹیٹ بینک کی اگر بات کرتے ہیں تو اسٹھاپنا دیوس ایک جولائی کو منایا جاتا ہے یہاں پر آپ سے پوچھا جارے اس کا راشتھکرن کب ہوا بتائیے دیکھیں ایک جولائی جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس کی اسٹھاپنا تھی اسٹھاپنا ہوئی تھی اگر بات کرتے ہیں راشتھکرن کب ہوا تو دو جون انیس سو چھپن کو اس کا راشتھکرن ہوا یا آپ لوگ دھیان رکھیں گے آنسر جائے گا اپشن نمبر اے کے ساتھ کس ورش بھارت کی راجدھانی کلکتہ سے ڈلی استھانترت کی گئی تو کلکتہ پہلے راجدھانی تھی پھر ڈلی بنا دی گئی ایسا کب ہوا تو ایسا انیس سو گیارہ میں ہوا اس لئے آنسر آپ کا جائے گا اپشن نمبر اے کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں نیکس نمبر کا پرشن کہ کونسی فصل مردہ کو نائٹروجن سے بھرپور کر دیتی ہے تو کونسی ساتھیوں وہ فصل ہے آپ سے پوچھا جا رہے تو وہ مٹر کی فصل ہے آنسر آپ کا جائے گا اپشن نمبر سی کے ساتھ اس کے بعد دیکھیں نیکس نمبر کا پرشن ہے کہ نمکت میں سے کونسا سمیلیت نہیں ہے کیا پوچھا جا رہے ہیں ساتھیوں کونسا سمیلیت نہیں ہے یہاں پر دیش اور اس کی راجدھانیاں ہیں اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں نہ ہم لوگ کہ یوگانڈا کی راجدھانی کیا ہے تو کمپالا ہے بلکل صحیح اروگوے کی راجدھانی موٹین ویڈیو ہے بلکل صحیح جموابے کی راجدھانی ساتھیوں لوساکہ نہیں ہوتی ہے بلکہ ہرارے ہوتی ہے کیا جموابے کی راجدھانی ہرارے ہوتی ہے لوساکہ نہیں ہوتی اس لئے یہی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کے علاوہ ترکی کی راجدھانی کیا ہوتی ہے تو انکارہ ہوتی ہے آنسوچیت جاتی اور انسوچیت جن جاتی چھیتر کی بات کی گئے چھیتروں کیاں پر بات کی گئے انسوچیت اور جن جاتی چھیتر کا ورن کون سے بھاگ میں ملتا ہے یا آپ سے پوچھا جا رہے ساتھیوں بتائیے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ساتھیوں جو نگر پالک آئے ہیں ان کا ورن ملتا ہے بھاگ نو کے کامے اگر بات کرے ساتھیوں انسوچیت اور جن جاتی چھیتروں کا ورن جو ملتا ہے وہ بھاگ دس میں ملتا ہے یا آپ لوگ دھیان رکھیں گے بھاگ گیارہ میں کس کا ورن ملتا ہے تو سنگ اور راج کے بیچ جو سمبند ہے نا اس کا ورن کہاں پر ملتا ہے ساتھیوں آپ لوگ دھیان رکھیں گے بھاگ گیارہ میں ملتا ہے اس کے بعد دیکھیں گے ستمیف جیتے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ شبد کس اپنشت سے لیا گیا ہے تو ستمیف جیتے شبد ساتھیوں منڈو کو اپنشت سے لیا گیا ہے منڈو کو اپنشت سے لیا گیا ہے یا آپ لوگ دھیان رکھیں گے جن کا آنسر یہاں پر آپشن نمبر اے ہے تو بلکل کریکٹ ہے نمیلکت میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے راج جہیں اور اس کے سامنے اس کے درے ہیں بتانے کی کوشش کیجئے بتائیے دیکھیں اگر بات کریں اتراخن میں ہے لپولیک درہ بلکل صحیح سکم میں ہے ناتھولا درہ بلکل صحیح ارنانچل پردیش میں ہے بومڈلا درہ بلکل صحیح لیکن اگر دیپو درہ کی بات کرتے ہیں تو ساتھیوں یہ مڑی پر میں نہیں ہے مڑی پر میں نہیں ہے تو یہ کہاں پر ہے یہ ساتھیوں ارنانچل پردیش میں ہے اس لئے اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ کا جو ہوگا یعنی کہ کون سا سمیلت نہیں ہے تو آپشن نمبر ڈی والا سمیلت نہیں ہے راشتی ڈیری شود سنسطان یہ کہاں پر استید ہے دیکھیں یہاں پر اگر بات کریں اگر راج جو کا نام آپ کے سامنے لکھے ہو تو ہریانہ آپ کو لگانا ہے اور اگر راج جو کے نام نہیں لکھے ہیں تو کرنال آپ کے سامنے لکھا ہوگا یعنی کہ راشتی ڈیری شود سنسطان یہ ہریانہ کے کرنال میں اس تھی تھے آپ کو دھیان لکھنا ہے اس کے بعد دیکھئے اگلے نمبر کا پرشن بتائیے تو اب ساتھیوں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ کمپیوٹر کے پرشن شروع ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کمپیوٹر کے کچھ ہم لوگ پرشن دیکھیں گے جو آپ کے اگزام میں آنے کی پوری پوری سمبھامنا ہے تو پہلا پرشن آپ کی سکرین پر ہے کہ ان میں سے انٹرنیٹ کے جنہ کون ہے تو انٹرنیٹ کا جنہ کسے کہا جاتا ہے ساتھی ہو ڈاکٹر وینسٹن سی سرف کو کہا جاتا ہے آنسر آپ کو آپشن نمبر بھی ہو جاتا ہے کمپیوٹر کے مستقش کو کیا کہا جاتا ہے تو کمپیوٹر کے مستقش کو ساتھی ہو سی پیو کہا جاتا ہے یعنی کہ سینٹرل پروسسنگ یونٹ یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد دیکھیں اگلے نمبر کا پرشن ہے کہ سی پیو کی اگر بات کریں تو اس کی فل فارم کیا ہے تو ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں سی پیو کی فل فارم ہوتی ہے سینٹرل پروسسنگ یونٹ اس لئے جن کا آنسر یہاں پر بھی ہے تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے کمپیوٹر کے سندھر میں اے ایل یو کا فل فارم آپ سے پوچھی جا رہی ہے تو اگر اے ایل یو کی فل فارم کیا بات کریں تو الزیبرک لوجک یونٹ ہے تو نہیں آرتمیٹک لوجک یونٹ ہے تو بلکل صحیح یعنی کہ آنسر اگر آپ کا ہے آپشن نمبر ب کے ساتھ تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے بھارت کا پرثم کمپیوٹری کرت ڈاک گھر کہاں پر استطح ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو کہاں پر ساتھوں استطح ہے نئی دلیم استطح ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے اس لئے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر ب کے ساتھ اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں کہ سوچنا راجپت کسے کہا جاتا ہے تو سوچنا راجپت کسے کہا جاتا ہے یا انٹرنیٹ کو کہا جاتا ہے اس لئے رائٹ آنسر اگر آپ کا ہے آپشن نمبر اے کے ساتھ تو بلکل کریکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں سی پی او کی ابھی فل فارم آپ نے دیکھی آپ نے دیکھا کہ سی پی او کیا ہوتا ہے برین آف کمپیوٹر ہوتا ہے اس کی فل فارم ہوتی ہے سینٹرل پروسسنگ یونٹ اب آپ سے پوچھا جارہا ہے کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے تو پروگرام انودیشکوں پر عمل کرنا اس کا کام ہوتا ہے تو صحیح ڈیٹا جانکاری کو بھاوی پریوک کے لیے اسٹور کرنا اس کا کام ہوتا ہے یا ڈیٹا اور جانکاری پروسس کرنا اس کا کام ہوتا ہے تو ساتھوں میرا ایسا ماننا ہے کہ اے اور سی یہاں پر بلکل صحیح لگ رہا ہے اس لیے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر ڈی کے ساتھ وشکی سب سے بڑی کمپیوٹر نریات کمپنی کون سی ہے آپ سے پوچھا جارہے بتائیے تو اگر بات کریں ساتھیوں کون سی ہے تو آئی بی ایم ہے یعنی کہ انٹرنیشنل بزنس مشین ہے یا آپ لوگ دھیان رکھیں گے جن کا آنسر یہاں پر اے ہے تو بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے پرثم گلنہ ینتر یعنی کہ calculating device کون سی ہے پرثم گلنہ ینتر کیا اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں تو آبیکس ہے یا آپ لوگ دھیان رکھیں گے بچپن سے ساتھیوں آپ لوگ پڑھتے آ رہے ہوگے کہ پرثم گلنہ ینتر کون سا ہے تو آبیکس ہے اس کے بعد دیکھئے ڈیجیٹل کمپیوٹر کی صدحانت پر کار کرتا ہے ڈیجیٹل کمپیوٹر جو ہوتا ہے نا ساتھیوں یہ جو ہے نا یہ گلنہ کے صدحان پر کار کرتا ہے اس لئے رائٹ آنسر آپ کا جو جائے گا وہ option number A کے ساتھ جائے گا integrated circuit chip کا وقاس کس نے کیا تھا نام آپ کو دھیان رکھنا ہے نام آپ کو میں بتا دے رہا ہوں جے ایس کل بی اور یہ ساتھیوں پرشن آپ کے exam میں آنے کی بہت بہت سمبھاونا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے integrated circuit chip کا وقاس کس نے کیا تو جے ایس کل بی نے کیا اگر نہ یاد ہو سکے تو کل بھی بی یاد رکھ لیں گے تو کامی exam میں ہو جائے گا کمپیوٹر کے سمست سوچنائے یا output دیکھنے کے لئے کس device کا پریوک کیا جاتا ہے دیکھیں بھائی اگر بات کریں ساتھیوں یہ آپ کے سامنے کیا ہے یہ آپ کے سامنے ہے ساتھیوں مان لیجے کمپیوٹر ٹھیک ہے یہ اس کا کیبورڈ ہو گیا اور یہ آپ کا ماؤز ہو گیا تو کمپیوٹر کی جو سمست سوچنائے ہیں سوچنائے کہاں پر ہوں گی سوچنائے یہاں پر ہی تو ساتھیوں ہوں گی یا output ہے ٹھیک ہے تو دیکھنے کے لئے کس device کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا اور اس کا نام کیا ہوتا ہے ساتھیوں monitor ہوتا ہے اور monitor ایک output device ہوتی ہے کمپیوٹر ساکھ شرطہ دیوست کی اگر بات کریں تو یہ کب منائے جاتا ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا تو 22 دسمبر نہیں ہونا چاہیے ساتھیوں یہاں پر دو دسمبر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ساتھیوں دو دسمبر ہونا چاہیے کمپیوٹر ساکھ شرطہ دیوست منایا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے کہ نملکت میں سے کون سرچ انجن نہیں ہے تو اگر بات کریں یاہو بھی سرچ انجن ہے بھائی صاحب اگر بات کریں ساتھیوں بائیڈو بھی ہے اور گوگل بھی ہے لیکن تو اس لئے آنسر آپ کا کسو option کے ساتھ جائے گا option number D کے ساتھ جائے گا کیونکہ A, B, C تو یہاں پر بلکل صحیح تھے اس کے بعد دیکھئے ساتھیوں کیبورڈ میں function کی کتنی سنکھیا ہوتی ہے سب سے پہلے ساتھیوں اگر بات کریں کیبورڈ کی یہاں پر بات کریں تو یہاں کہیں آپ لوگ دیکھتے ہوگے F1 F2 اس طریقے سے F3 تو یہ کہاں تک جاتی ہے ساتھیوں F12 تک جاتی ہے یہی ہے تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ function کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو 12 ہوتی ہے 12 کیز ہوتی ہیں اس پر کہاں جن کا آنسر یہاں پر option number B کے ساتھ ہے تو بالکل correct ہے اس کے بعد دیکھئے پہلا computer mouse کس نے بنایا تو نام آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو دھیان نٹنا ہے کہ Douglas Angel بٹ نے ساتھیوں پہلا computer mouse بنایا اس لئے آنسر آپ کا option number C کے ساتھ جائے گا mouse کے اگر بات کرتے ہیں ساتھیوں آپ پر mouse کے دو معنق بٹنوں کے بیچ اس تیت ویہل کا کیا پریوگ ہوتا ہے بتائیے دیکھئے اگر یہاں پر ساتھیوں ہم لوگ بات کریں یہاں پر ایک mouse کی اگر بات کریں تو آپ نے ساتھیوں ضرور دیکھا ہوگا ضرور دیکھا ہوگا یہاں پر ایک کرسر type کا ہوتا ہے مطلب یہاں پر ایک scroll type کا ہوتا ہے تو یہی تو پوچھا جا رہا ہے یہ آپ کا right button ہے یہ آپ کا left button ہے mouse کے دو مانق buttonوں کے بیچ ایک یہ button ایک یہ button ان دونوں buttonوں کے بیچ اس تیت جو wheel ہوتا ہے پیہ ہوتا ہے نا ساتھیوں اس کو ہم کس کام میں لیتے اس کو ہم اس کام میں لیتے اوپر کا وہ دیکھ لیا یا نیچے کا دیکھ لیا اوپر کا دیکھ لیا اس کام میں لیتے ہیں تو اس کو اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام جو ہوتا ہے نا یہ کرنا ہوتا ہے اور اس کو کیا کہا جاتا ہے scroll کرنا اس کو کہا جاتا ہے اس لئے آنسر آپ کا جائے گا آپشن نمبر اے کے ساتھ اور جن کا آنسر یہاں پر اے ہے تو بلکل کریکٹ ہے اس کے بعد دیکھئے کمپیوٹر کے سندھر میں اے الیو کا تات پر کیا ہے تو اے الیو کی اگر بات کرتے ہیں تو ارتمیٹک لوجک یونیٹ ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر اگر آپ کا ہے آپشن نمبر بی تو بلکل کریکٹ ہے یہ پرشن ہم لوگ دیکھ چکے ہیں اور یہ پرشن بھی ہم لوگ دیکھ چکے ہیں بھارت کا پرثم کمپیوٹری کرت داگھر کہاں پرستے تھے اس پرشن کا جواب میں آپ کو اسی کلاس میں بتا چکا ہوں تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آخر اس کوشن کا کیا آنسر میں نے آپ کو بتایا تھا میں آپ اور آپ کی میموری چک کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پانچ منٹ پہلے جو پرشن کا اتر آپ نے دیکھا کہ اب باس منٹ بعد اس پرشن کا اتر آپ لوگ بتانے میں تت پر ہو یا نہیں ہو تو اس کوشن کا رائٹ آنسر آپ لوگ بتائیں گے ویڈیو آپ لوگ کو کیسی لگی یہ بتائیں گے اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو ایک بار شیئر کر دیں گے اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی آوشے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں گے تو ملتے ہیں ہم سب لوگ آنے والی ویڈیو میں جائے ہنس آتیوں